الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بزرگان محترم رفضان مبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں اور عید الفطر بھی قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے جو مسلمانوں کی سب سے بڑی عید ہے عید کے موقع پر جہاں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی جناب میں پہنچ کر دو گانہ نماز ادا کریں وہی ہمیں ایک حکم یہ بھی دیا گیا ہے کہ صدق فطر ادا کریں آج کی مجلس میں صدق فطر ہی سے متعلق گفتگو ہوگی اور اس بارے میں چند باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں محترم حضرات صدق فطر اسلام کا ایک ایسا حکم ہے جس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو اس کی مشروعیت قرآن اور حدیث دولوں سے ثابت ہے قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قد افلاہ من تزکہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے زکاة دی یہ ایک روایت کے مطابق میں نے ترجمہ کیا ہے اس آیت کی تفسیر میں متعدد اقوال منقول ہیں اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں زکاة سے مراد صدق فطر ہے حضرت سیدنا عمر بن عوف اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید سے پہلے صدق فطر کا حکم دیتے تھے اور دلیل میں اسی آیت کی تلاوت فرماتے تھے اسی طرح حضرت علی سے حضرت ابو سعید خدری سے اور دیگر حضرات صحابہ اکرام سے منقول ہے کہ یہ حضرات کہتے تھے کہ اس آیت کے اندر یہی بتانا مقصود ہے کہ صدق فطر آدھا کرے اور تابعین میں سے بھی ابن سیرین اور ابو العالیہ اور قطادہ اور حضرت عطا ابن عبی رباہ کی بھی یہی رائے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی ایک تفسیر کے مطابق اس آیت میں قد افلح من تزکہ میں صدق فطر دینا مراد ہے اس میں اللہ نے کہا کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے صدق فطر آدھا کیا لہذا اس کامیابی کو پانے کے لیے ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے اور احادیث میں بہت ساری روایات موجود ہیں اور واضح طور پر اس کا حکم دیا گیا ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بخاری اور مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطری ساعم من دمر و ساعم من شعیر علی العبد والحر والذکری والعنثہ والسغیری والکبیر وَأَمْرَ بِهَا أَن تُؤَدَّا قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى السَّلَا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صدق فطر میں ایک خجور ایک ساں خجور ساں ایک مقدار ہے پیمانہ ہے فرمایا کہ ایک ساں خجور یا ایک ساں جو کو فرض کیا ہے ہر غلام اور آزاد مرد ہو یا عورت بچے ہو کے بھوڑے بھوڑے اور حکم دیا ہے کہ لوگوں کے عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دیا جائے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب بسرے کے گورنر تھے تو انہوں نے ایک بار رمضان کے آخیر میں اعلان فرمایا اور لوگوں سے کہا کہ اپنے روزوں کی زکاة نکالو اپنے روزوں کی زکاة نکالو یہ سن کر لوگ تاجب سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ یہ روزوں کی زکاة کیا ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں اہل مدینہ میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے یہ بسرے کے بھائیوں کو تعلیم دیں یہ لوگ جانتے نہیں کہ یہ صدق فطر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر مرد و عورت اور آزاد اور غلام پر ایک سا جو یا ایک سا کھجور یا آدھا سا کیوں فرض کیا ہے بارال اس سے بتانا یہ ہے کہ قرآن میں بھی ایک روایت کے مطابق ایک تفسیر کے مطابق اس کا حکم موجود ہے اور حادیث کے اندر سراحت کے ساتھ اس کا حکم موجود ہے یہاں پر یہ بحث ہے علماء کے درمیان میں کہ صدق فطر کیا درجہ رکھتا ہے اتنی بات تو ہے کہ تمام علماء اور عیماء کے نزدیک یہ لازم ہے لیکن یہ لازم کس درجہ کا لازم ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ سنت موکدہ ہے علماء احناف کے نزدیک صدق فطر واجب ہے اس لئے ہر صورت کے اندر اس کو دینا چاہیے جو بھی آدمی دینے کی قابلیت اور استطاعت رکھتا ہے حضرات صدق فطر کو صدق فطر کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ یہ صدقہ چونکہ رمضان کے اختتام پر عید الفطر کے دن مشروع ہے اس لئے اس کو صدق فطر کہا جاتا ہے فطر کے معنی آتے ہیں افطار کرنا اور رمضان کے ختم پر روزوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم کھانے اور پینے کی اللہ کی طرف سے اجازت پا لیتے ہیں اس لئے رمضان کی عید کو عید الفطر کہتے ہیں اور اس صدقے کو صدق فطر کہا جاتا ہے صدق فطر کیوں مشروع ہوا ہے اس کی حکمت کیا ہے اس کی مسئلیت کیا ہے اس کے بارے میں حدیث کے اندر یک وضاحت آئی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة الفطری طہرت لسائمی من اللغبی والرفضی وطعمت للمساکین صدق فطر روزہ دار کے لیے فضول باتو اللہم اور بیتکی باتو اور فہش کاموں کے اسرات سے پاکی کا ذریعہ ہے اور اسی کے ساتھ اس کے اندر محتاجوں کے کھانے پینے کا ایک ذریعہ اس حدیث پاک میں صدق فطر کی مشروعیت کی دو حکمتیں بتائی یک تو یہ بتایا کہ روزوں کو فضول باتوں لغم باتوں فہش کاموں کے اسرات سے پاک کرنا ہے اسی کے ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم جو روزے رکھتے ہیں اس میں زبان سے لغم اور فضول باتیں بھی کر لیتے ہیں اور دیگر آزا اور جوارے سے خلاف شراب باتیں بھی صادر ہو جاتی ہیں اور مختلف نسم کی وہ باتیں جو نہیں ہونی چاہیے کبھی انجانے میں اور کبھی جان بوجھ کر ان کا صدور ہو جاتا ہے لہذا اس قسم کی جو تمام باتیں ہوتی ہیں ان کے اثرات یعنی ان گناہوں کے اثرات یا گناہ نہ بھی ہو تو جو برائی ان کے اندر موجود ہوتی ہے اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صدق فطر کو مقرر کیا صدق فطر جب آدمی ادا کرتا ہے تو اس کے یہ سارے غبار اور گندی باتوں کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور آدمی پاک و سانف ہو جاتا ہے دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہوتائی کہ اس میں غریب اور مسکین لوگوں کے کھانے کا بندوبست ہے جب عید آتی ہے مسلمانوں کی تو وہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہوتا ہے اور اس عظیم خوشی کے دن میں اپنے رشتہ داروں دوست اور احباب اور پڑوسیوں میں جو لوگ محتاج ہیں بے کس ہیں ان کو بھی اپنی خوشی کے اندر شامل کر لینا بلکہ ان کو بھی خوشی منانے کا موقع فراہم کرنا ضروری ہے اور فطرت انسانی کا تقاضی بھی ہے لہذا حکم دیا گیا کہ عید کو جانے سے پہلے پہلے صدق فطر مساکین کو دے دیا جائے ضرورت مندوں تک پہنچا دیا جائے تاکہ وہ بھی عید کریں اور ان کے بچے بھی خوشی منائیں ہمارے ساتھ وہ بھی خوش خوش نظر آئیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے تو اچھے کپڑے پہنے ہو اور ہمارے گھر میں اچھا کھانا پک رہا ہو لیکن آزو پازو یا اپنے رشتہ داروں میں محلے کے لوگوں میں غریب لوگ اور غریب لوگوں کے بچے ہمیں تکتے رہیں اور حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے رہیں یہ اسلامی فطرت بھی نہیں انسانی فطرت بھی نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس موقع پر یہ صدق فطر واجب کر کے ان کو ہماری عید کے اندر شامل کر لیا کہ تم بھی عید کے اندر شامل ہوں گے تم بھی اچھے کپڑے پہنیں گے تم بھی اچھے کھانے کھائے اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیمات کس قدر حکیمانہ ہوتی اور اس کے ایک ایک حکم میں کئی کئی مسئلیتیں اور حکمتیں پوشیدہ ہوتی دیکھئے صدق فطر سے ایک طرف روزوں میں ہونے والی لغویات اور فضولیات اور غرط حرکات کا تدارک کیا جا رہا ہے ان کو پاک کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف موٹاجوں اور بیکسوں کی عید کا سامان بھی کیا جا رہا ہے تاکہ وہ بھی اپنے اہل و ایال کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ خوشی کے اندر شریک رہے اور عید منائے حضرات اس سلسرے میں ایک اہم بات یہ ہے کہ صدق فطر کل لوگوں پر واجب ہے امام شاہ بھائی اور پاز ایمہ کے نزدیک ہر اس مسلمان پر صدق فطر واجب ہے جس کے پاس اپنے اور اپنے اہل و ایال کے لیے عید کے دن کھانے پینے کا سامان موجود ہو جس آدمی کے پاس اپنے اور اپنے اہل و ایال کے کھانے پینے کا عید کے دن کا سامان موجود ہو امام شاہ بھائی کہتے ہیں اور بھی بعض ایمہ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کے اوپر صدق فطر دینا واجب ہے اور علماء احناف یہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان صاحب نصاب ہو اس پر صدق فطر واجب ہے اور نصاب وہی ہے جو زکاة کا نصاب ہے یعنی اس کے پاس ستاسی گرام سونا ہو یا چھے سو بارہ گرام تین سو ساٹھ گرام چاندی ہو یا چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر اس کے پاس رقم موجود ہو جس کے پاس بھی اتنا موجود وہ آدمی صاحب نصاب ہے اور وہ نصاب اس کی ضروریات سے زائد ہو تو اس کے اوپر صدق فطر واجب ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر علماء احناف نے جو کہاں کہ جس آدمی کے پاس نصاب کے برابر موجود اور وہ نصاب زائد ضروریات ہو اس کے اوپر صدق فطر واجب ہوتا ہے تو اس عصرے میں دو باتیں خاص طور پر نوٹ کر لیں یہ ایک بات تو یہ کہ زکاة کے لیے نصاب پر ایک سال گزرنا شرط ہے جب ایک سال اس مال پر گزر جائے گا تب اس کے اوپر زکاة واجب ہوگی لیکن صدق فطر کے لیے نصاب پر ایک سال گزرنا شرط نہیں ہے بلکہ اگر عید کے دن صبح صادق سے پہلے وہ نصاب کا مالک ہو گیا تو اس کے اوپر بھی صدق فطر واجب ہو جائے گا یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لینے کی ہے نصاب تو وہی ہے جو زکاة کا لیکن فرق یہ ہے کہ زکاة ادا کرنے کے لیے تو ایک سال گزرنے کے بعد جو ہے واجب ہوتی ہے لیکن صدق فطر اسی دن بھی اگر کسی کے پاس مال آ گیا یعنی سوہ صادق سے پہلے پہلے تو اس کے اوپر صدق فطر واجب ہو جاتا ہے اوزہار بات ہے دو دن پہلے آیا چار دن پہلے آیا دس دن پہلے آیا یا دو مہینے پہلے آیا چار مہینے پہلے آیا تو بہرحال ہر صورت کے اندر اس کے اوپر صدق فطر واجب ہو جائے گا دوسری بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ زکاة کے نساب میں یہ شرط ہے کہ وہ مال نساب کا بڑھنے والا ہو نامی ہو بڑھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو جیسے سونا ہو چاندی ہو روپیہ پیسہ ہو یا مال تجارت مگر صدق فطر والے نساب میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ بڑھنے والا ہو بڑھنے والا ہو تو بھی اور بڑھنے والا نہ ہو تو اس صورت میں بھی صدق فطر آدمی پر واجب ہو جاتا ہے جبکہ وہ ضروریات سے زائد اس کی ایک مثال دیتا ہوں ایک شخص کے پاس ٹی وی موجود ہے ٹی وی زائدہ ضرورت چیز ہے ضروریات زندگی میں داخل نہیں ہے اگرچہ ٹی وی والے پر زکاة تو نہیں آتی کیونکہ وہ مال نامی نہیں ہے لیکن اس کے اوپر صدق فطر واجب ہو جائے گا اس لیے کہ صدق فطر کے نساب کے اندر ضروری نہیں ہے کہ وہ مال بڑھنے والا اس مثال سے آپ دیگر اور چیزوں کے بارے میں غور کر سکتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ صدق فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو آزاد ہو اور حاجت اصلیہ سے زائد نساب کا مالک ہو اور نساب وہی ہے جو زکاة کوئے نے بیان کر دیا تھا یعنی ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام سونا یا چھے سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام جاندی یا اس کے برابر روپیہ پیسہ یا زائد ضرورت سامان جس آدمی کے پاس بھی اتنا موجود ہے اس کے اوپر صدق فطر واجب ہے اگرچہ اس پر ایک سال نہ گزنا ہو اور اگرچہ وہ مال تجارت کا اور پڑھنے والا نہ ہو اس کے بعد ایک بات یہ سمجھئے کہ عورت بھی اگر صاحب نساب ہے تو اس کا صدق فطر بھی اس کے اوپر واجب ہے لہذا عورت اپنے مال سے اپنا صدق فطر ادا کرے گی عورت کا صدق فطر تو شوہر کے ذمہ نہیں ہے اور تیام طور پر یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا صدق فطر تو شوہر کے ذمہ ہے ہمارے ذمہ نہیں ہے لیکن امام ابو عنیفہ امام سوری امام ابن المنظر ان سب کا مسئلہ یہی ہے کہ عورت اپنے مال کی جیسے زکاة دے گی اسی طرح صدق فطر بھی اسی کے اوپر واجب ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر بیوی کی اجازت کے ساتھ اس کا صدق فطر دے دے تو جائز ہے یا نہیں ہاں اگر اس کی اجازت سے دے دے تو یہ بل اتفاق جائز ہے اس کے اندر کوئی شمیح کی بات نہیں اور اگر اس کی اجازت کے بغیر اس کا صدق فطر شوہر نے ادا کر دیا تو اس کے بارے میں بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ عورت کا صدق فطر ادا نہ ہوگا لیکن امام ابو یوسف رحمت اللہ کا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ شوہر نے اگر بیوی کا صدق فطر اس کی اجازت کے بغیر بھی دے دیا تو یہ دوست اور جائز ہے اور بہت سے ایمہ نے اسی پر فتوہ دیا ہے نابالغ اولاد جو بھی بالغ نہیں اس کے بارے میں صدق فطر کا کیا حکم ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ نابالغ اولاد اگر مالدار ہے تو اس کا صدق فطر خود اس کے مال سے ادا کیا جائے گا اور اگر وہ مالدار نہیں ہے تو باپ اپنی طرف سے اس کو ادا کرے گا مالدار ہے تو خود اسی کے مال سے دیا جائے گا اور اگر مالدار نہیں ہے یعنی بچوں کے پاس مال نہیں ہے وہ نابالغ ہے تو پھر باپ کے ذمہ ہوگا کہ باپ ان کا صدق فطر جیسے اپنا ادا کرے گا اسی طرح ان کا ادا کرے گا اور بالغ بچوں کی طرف سے دینا باپ پر لازم نہیں اگر وہ خود مالدار ہے تو وہ خود ادا کرے اگر مالدار نہیں تو ان پر بھی واجب نہیں اور اگر باپ اپنی طرف سے بالغ اولاد کیا بھی صدق فطر دے دیتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ صدق فطر میں کیا چیز دے سکتے ہیں اور کتنا دینا جائی حدیث سے فطر نکالا جاتا تھا کھجور دیتے تھے پنیر دیتے تھے جو دیتے تھے کشمش دیتے تھے اور ان سب کا ایک اقصہ دیا کر دیتے تھے کھجور کا اقصہ پنیر کا اقصہ اسی طرح کشمش سے اقصہ یہ رواج تھا احادیث کے اندر اس کی تصریح موجود ہے پھر حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کھجور کے ایک ساں کا مقابلہ گیہوں کے آدھے ساں سے ہو جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ گیہوں مہنگی ملتی ہے لہذا انہوں نے کہا کہ اگر آدھا ساں گیہوں کا دے دے تو کافی ہے لہذا اکثر صحابہ وطابعین نے اسی نہیں ہم گیہوں سے بھی ایک ساں ہی دے گے لہذا یہ مسئلہ اختلافی ہے احناف نے بھی حضرت امیر معویہ کے قول پر عمل کو اختیار کیا ہے لیکن امام شافعی نے دوسری بات کو لیا ہے کہ ان کے پاس نصف ساں کے بجائے ایک ساں پورا دینا چاہیے لہذا یہوں ہمارے نزدیک نصف ساں یا اس کے برابر کی قیمت صدق فطر میں دینا ہے اب رہی یہ بات کہ نصف ساں آج کے حساب سے کتنے کلو کا ہوتا ہے حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ نے اپنے رسال اوزان شرقیہ میں اس کی تحقیق کر کے بتایا ہے کہ آدھا ساں پونے دو سیر کے برابر ہوتا ہے اور اس کو اگر کلو گرام کے حساب میں تبدیل کیا جائے تو پونے دو کلو سے کچھ کم ہوتے حضرت نے فرمایا کہ احتیاطا پونے دو کلو دے دینا چاہیے اگر واجب ہوتا ہے پونے دو کلو سے کچھ کم لیکن وہ کچھ کم کے بجائے پورا کر کے پونے دو کلو احتیاطا دے دیے جائے اور جو گیہو خود استعمال کرتے ہیں اس کے حساب سے پونے دو کلو کی قیمت دینی چاہیے اب اس کا حساب خود لگایا جائے کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں گیہو اس کی کیا قیمت ہے یا عام طور پر جو چلتی ہے اس کی کیا قیمت ہے اور اس کو کیلکلیٹ کیا جائے پونے دو کلو کی لحاظ اس کے بعد میں یہاں صاحب حیثیت لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو اللہ تبارک وطالہ نے اس عدی ہو ماشاءاللہ ایسے ہم میں لاکھوں لوگ موجود ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کیہوں سے بھی ایک سا ہی دے دیا جائے اور ایک سا ہوتے ساڑھے تین کلو لہذا ساڑھے تین کلو کیہوں یا ساڑھے تین کلو کیہوں کی قیمت دے دے اس کے جیسے میں نے اوپر اشارہ دیا کہ صحابہ میں بھی بعض حضرات یہوں کے اندر بھی ایک ساہ ہی دیا کرتے تھے بلکہ بات صحابہ نے اسی پر اسرار بھی کیا ہے اور امام شافعی وغیرہ نے بھی اس سرسرے میں یہی قول اختیار کیا ہے اس لئے اگر وسعت مانے لوگ صاحب سروت لوگ آدھا ساں دینے کے بجائے یعنی پونے دو کلو یہوں دینے کے بجائے یا اس کی قیمت دینے کے بجائے ساڑھے تین کلو کی قیمت دے دیں یا ساڑھے تین کلو یہوں دے دیں تو یہ بہت اچھا ہوگا جیسا کہ نسائی شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ حضرت علی نے جب لوگوں پر وسعت دیکھی تو انہوں نے لوگوں سے فرمایا انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے وسعت دے دی تو تم بھی وسعت کرو لہذا گہو اور دوسری اور چیزوں سے بھی ایک ایک ساہی نکالا کرو نیاز صاحب حضرت لوگوں کو اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرتے ہوئے اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس میں ایک طرف اگر دینے والے کی صلاح و فلاح میں اضافہ ہوگا تو آخرت کے لحاظ سے بلندی ہوگی تو دوسری طرف لینے والے فقرہ کا بھی دنیا بھی اعتبار سے زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا اسی کے ساتھ صاحب سروت لوگوں سے ایک اور گزالش بھی ہے وہ یہ کہ آج کل کے لحاظ سے یہو کی قیمت خجور کے لحاظ سے دیکھیں تو بہت کم ہے اور جیسے کہ آپ کو اوپر میں نے بتایا کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خجور کے اور پنیر کے اور مختلف چیزوں کے دینے کا رواج تھا لہذا خجور دینے کا جو رواج احادیث میں ملتا ہے اس کے پیشے نظر اگر اہل سروت حضرات عید کی خوشی کے موقع پر ذرا حمد کر کے فقرہ اور مساکین لوگ خجور یا اس کی قیمت دے دیا کرے تو بہت اچھا ہوگا اس سے ایک طرف یہ فائدہ ہوگا کہ ایک سنت جاری ہوگی اور دوسری طرف فقرہ کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا اور جب اللہ نے ہم کو دیا ہے تو ہم بھی پڑھ چڑھ کر حصہ لیں تو یہ ہماری آخرت کا بہترین سعودہ اب ایک سوال یہ ہے کہ صدق فطر کب دینا چاہیے صدق فطر عید کے دن تو بہرحال عید سے پہلے دے کر نکلنا ہے جیسے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ جس نے صدق فطر نماز عید سے پہلے ادا کر دیا نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو وہ صدقہ مقبول ہے اور جو بعد میں ادا کرے تو وہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے لہذا عید کا جانے سے پہلے پہلے صدقہ دینا چاہیے اور اب لاکڈاؤن کے موقع پر آپ عید کا نہیں جا رہے لیکن بارال جب آپ نماز کی تیاری کریں تو اس سے پہلے پہلے اس کو ادا کر دیں اگر کسی نے پہلے ادا نہیں کیا تو وہ معاف نہیں ہوگا بعد بھی بہرحال اس کو ادا کرنا ہوگا اور اگر صدق فطر عید سے دو دن تین دن چار پانچ دن پہلے ادا کر دیں تو اور بھی اچھا ہے تاکہ اس میں مساکین و فقرہ کے لیے سہولت ہو کہ وہ اپنی ضروریات کا سامان پہلے سے کر سکے اور اس کا انتظام کر سکے حضرات صحابہ کا معمول بھی بخاری شریف کے اندر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک دو دن پہلے صدقہ دے دیا کرتے تھے اکثر عوام کے اندر ایک بات مشہور ہے کہ صدق فطر اس پر واجب ہے جس نے روزہ رکھا ہو اور جس نے روزہ نہ رکھا ہو اس کے اوپر صدق فطر واجب نہیں ایک بے اصل بات ہے شریعت کے خلاف بات ہے اگر کسی نے روزے نہیں رکھے اگر جانبوش کر نہیں رکھا تو وہ تو گنے گار ہے بلا عذور نہیں رکھا تو گنے گار ہے اور اگر کسی عذور سے نہیں رکھا تو گنے گار تو نہیں لیکن ہر صورت کے اندر صدق فطر ماجب ہے اگر کسی کو ایک عذور ہے تو اس عذور کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا لیکن اس کے پاس اگر مال موجود ہے تو یہ معاف نہیں ہوگا اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے ہی پر صدق فطر ہے یہ بات بالکل غلط ہے صدق فطر ایک الگ چیز ہے جس کے پاس بھی نساب کے برابر مال ہو جس کی تفصیل ابھی میں نے عرض کی تھی اس کے اوپر صدق فطر دینا واجب ہے صدق فطر انہی لوگوں کو دینا ہے جن کو زکاة دینا درست ہے یعنی فقیر کو مسکین کو وغیرہ وغیرہ جو سید نہ ہو مالدار نہ ہو جو تفصیلات زکاة کے بارے میں آپ سن چکے ہیں وہیں ساری تفصیلات یہاں پر بھی موجود ہیں البتہ غیر مسلم کو دینے کے بارے میں دو رمایت ہیں صدق فطر کے ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ دے سکتے ہیں اور امام عظم ابو حنیف رحمت اللہ کا یہی قول ہے اسی طرح ماں باپ کو اور میاں بیوی کا آپس میں دینا یہ بھی جائز نہیں جیسا کہ اس سے پہلے زکاة کے بارے میں عرض کیا جا چکا ہے یہ چند تفصیلات تھی صدق فطر کے بارے میں اللہ تبارک وطاللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ان سار اللہ کے رسول کے احکامات پر ہم عمل کرے اور اللہ تبارک وطاللہ ہماری دنیا اور آخرت بنا دے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين